حضرات آج ذو الحجہ کی پچیس تاریخ ہے اور ہمارے ہاں کچھ تاریخوں کا جو اختلاف ہے اس کی او سے ہو سکتا ہے کہ چھبیس ہو آج سے تیرہ سو چوراسی برس قبل تقریباً آج کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حمدہ ہوا تھا اس لیے کہ بعض روایات میں چھبیس ذو الحج کا تعیم ہوا ہے اور بعض میں الفاظ یہ آئے ہیں کہ ذو الحجہ کے چار دن باقی تھے جس دن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ قاتلانہ حمدہ ہوا حج سے واپسی کو ابھی چند ہی دن ہوئے تھے اور اسی سفر حج کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر زمین پر لیٹ کر اور ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر اللہ سے دعا کی تھی کہ پرورجگار میری ذمہ داریاں بہت پڑ گئیں ہیں اب میرے اعظامِ ذوکھ ہیں میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں رعیت بہت مڑ گئی ہے جس کی ذمہ داری ہے تو مجھے تو اپنے پاس بلالے اور اٹھالے اس سے پہلے کہ میں اپنے ان ذمہ داریوں کے بارے میں مصول بن جاؤں اور ان کا حق ادا نہ تسا تو روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد چند ہی دن اس دنیا میں انہوں نے بسر کیے ہیں اس کے بعد یہ قاتلانہ حملہ ہوا تین دن آپ زندگی اور موت کی کشم کشم مبتلا رہے ہیں ابو لولو فیروس ایک مجوسی ایرانی غلام تھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر نے خاص قائدہ بنایا ہوا تھا غیر مسلموں کے مدینے میں داخلے پر پابندی تھی حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے خاص طور پر تفارش کر کے حضرت عمر سے اجازت حاصل کی ابو لولو فیروس کے لیے کہ اسے مدینے میں آ کر کام کرنے کی اجازت دی جائے اس لیے کہ وہ بہت سے فرون سے واقع ہیں حضرت عمر نے اجازت دے دی چند دنوں کے بعد وہ فریادی بن کر حاضر ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کہ میرے آقا جو ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مجھ سے بہت زیادہ ٹیکس وصول کرتے ہیں یعنی یہ معاملہ تھا کہ جو غلام ہوتے تھے وہ اپنا کام کرتے تھے لیکن اپنی آبدنی میں سے ایک حصہ وہ اپنے ان آقاؤں کو دیتے تھے کہ جن کی وہ غلامی میں تھے تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے جو مقدار مقرر کی دو دن ہم روزانہ اس پر اس نے احتجاج کیا کہ یہ بہت زیادہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس سے سوال کیا کہ تم کیا کیا کام جانتے ہو جب اس نے گنوائے کہ میں یہ یہ کام جانتا ہوں تو حضرت عمر نے پیصلہ کیا کہ پھر یہ دو درہم روزانہ زیادہ نہیں اس پر وہ بہت غضبناک ہوا حضرت عمر نے بھی اسے ایک فرمائش کی کہ میرے لئے ایک ایسی چکی بنا دو جو ہوا سے چلتی ہو اور وہ آٹھا پی سے تو اس نے اسی غصے میں یہ کہا کہ ہاں آپ کے لئے تو میں ایسی چکی بناوں گا جس کی یاد رہتی دنیا تک باتی رہے اس پر حضرت عمر نے جب وہ چلا گیا تو جو لوگ مجلس میں حاضر تھے ان سے آپ نے فرمایا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے لیکن نوٹ کیجئے کہ اسلام نے جو نظام دیا ہے نوع انسانی کو وہ نظام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اگر اس کو پوری طرح شباب میں دیکھنا ہو لیلین بلوم جسے کہتے ہیں انگریزی میں ایک پھول پوری طرح کھل گیا اگر وہ نظام اس قیتیت میں آپ دیکھنا چاہے تو وہ در حقیقت خلافت عمر فاروق قدور ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ تمام خصائص وہ تمام برکات جو اس نظام میں ہیں نظام عدل اجتماعی وہ اپنے نقطے عروض پر نظر آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت اسی نظام کا ایک پہلی یہ بھی ہے کہ انسان طبعاً آزاد ہے اس کی آزادی پر کوئی قدغن کوئی بندش بغیر کسی ثبوت کے نہیں لگائی جا سکتا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ کسی شخص کو مدینہ کے کسی شخص کو کسی شمہ میں برفتار کیا گیا حضور خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرے پڑوسی کو کس جرم کی پاداش میں برفتار کیا گیا حضور نے اعراض فرمایا اس کی بات کا نوٹس نہیں لیا دوسری طرف آپ نے رخ کر لیا وہ ادھر پھر آ گیا اس نے پھر سوال کیا تو حضور نے فوراً حکم دیا کہ اس کو رہا کر دیا جائے یعنی یہ کہ اگر کوئی ثبوت موجود نہیں ہے تو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرز عمل سے کہ پھر واقعہ پر اس کو برفتار رکھنا سیری میں رکھنا محبوط رکھنا پھر یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس کو رہا کر دیا جانا چاہے یہی معاملہ میں نظر آتا ہے اپنی اس آخری تکمیلی شان میں کہ حضرت عمر یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہے گی یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام انسان نہیں دس برس سے زائد عرصہ ہو چکا ہے کہ اسلام کی چکی جو چل رہی ہے تو اس کے مرکز جو ہے اس کے جیسے کہ میں نے مثال دی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک موقع پر فارس کے محاص پر ایران کے محاص پر صورت حال کچھ مخدوش ہو گئی تھی تو حضرت عمر نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ خود محاص پر جائیں اور مسلمان افلاج کی کمان خود کریں تو حضرت علی نے مخالفت کی تھی اور انہوں نے مشورہ دیا تھا اور یہ الفاظ فرمائے تھے کہ آپ کا اپنی جگہ سے ہی جانا یہ تو پورے اس نظام کے درہم برم کرنے کا سبب بن سکتا ہے اور یہی تشویر دی تھی کہ چرکی اسی وقت تک چلتی ہے جبکہ اس کی وہ کلی اپنی جگہ پر قائم رہی تو آپ کی مثال تو اس پورے نظام کے لئے اس کلی کسی ہے تو دس برس تک وہ چرکی جو ہے گھوم رہی تھی اسی شخصیت کے گرد اور کتنے فتوحات کا دائرہ کہاں سے کہاں تک پہنچ رہا تھا ایک اتنے اس نے بڑی کوئی سلطنت اس سے پہلے تاریخ انسانی میں کبھی وجود ہی میں نہیں آئی تھی لیکن یہ کہ اس کے باوجود کہ اتنی عظیم سلطنت کے ذمہ دار ترین فرد ہیں حضرت عمر میں حاکم کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا اس لئے کہ یہ لفظ بھی ہمارے اس نظام میں عدل اجتماعی کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا نہ وہ حاکم تھے نہ حکران تھے وہ جو سید القوم خادموں ہم کی کامل مثال جو ہو سکتی ہے وہ حضرت عمر فاروس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن یہ کہ اس نظام کی ذمہ دار ترین شخصیت ہیں حضرت عمر لیکن انہوں نے اپنے حفاظت کا کوئی احتمام نہیں کیا کوئی بارڈی گارڈ کا انتظام نہیں کیا دوسری طرح یہ کہ اس شخص کو قید نہیں کیا اسے مدینے سے شہر بدر نہیں کیا بلکہ یہ کہ چونکہ یقین ہے اس بات پر کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں لہذا وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک طرف توکل اس کی یہ شام ہے دوسری طرح جملے کی بات آپ نے پالی ہے کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے تیسری طرف اسلامی نظام میں لوگوں کی آزادی کا جو عالم ہے وہ نمائی ہو رہا ہے ایک ایسے شخص کو جس کے بارے میں شک ہے اس کو گرفتاد نہیں کیا جا رہا اس کے خلاف کوئی تعلیمی کارروائی نہیں ہو رہی بارال اس شخص نے چند ہی دن کے بعد فجر کی نماز جب حضرت عمر فاروق ادا کرنے کے لیے آگے بہے ہیں اور آپ نے نیت باندھی یہ شخص پہلی صرف میں موجود تھا اور اس کا خنجر جو ہے دو دھاری خنجر دونوں طرح اس کے جو ہے وہ دھار تھی اس کو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آزو پر جبار کیے تو چھے بار حضرت عمر پر اس نے پیمہ پیمہ کیے حضرت عمر گل گئے رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مختصر ترین صورتوں کے ساتھ پھر وہ نماز فجر ادا کروائی نماز کا یہ عالم ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ وہ دلم برم ہو گیا ہو نظام لیکن یہ کہ چونکہ جیسے کہ میں ابھی یہ لفظ استعمال کر رہا تھا کہ اس وقت جو وہ نظام مملکت تھا یا نظام حکومت تھا اس میں مرکزی حیثیت حضرت عمر فاروق کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح اسلام کے نظام میں یہ اقامت سلاح ہے کہ اس کی وہی اہمیت ہے کہ حضرت عمر فاروق زخمی ہو گئے گر گئے لیکن جماعت کا نظام تو درم برم نہیں ہوا ہے نماز ادا کی گئی ہے دورہ کٹے جو ہیں مختصر ترین خیرات کے ساتھ پھر لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے تو اس نے مزید وار کر کے تیرہ افراد کو اور زخمی کیا ایک شخص جب اس طریقے سے بپرا ہوا ہو اور دوسرے لوگ تیار نہ ہو تو صورتحال سمجھ میں آتی ہے ان میں سے چھے حضرات جو ہیں وہ شہید ہو گئے معاملہ صرف حضرت عمر کا نہیں ہو پکڑنے کی جب کوشش ہر طرح سے ناکام ہو گئی تو کسی عراقی شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کوئی کپڑا کنبل وغیرہ اس کے اوپر ڈالا ہے تب وہ قابو میں آیا ہے لیکن پھر اس نے فورا خودکشی کر لی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا جیسے ہی آپ قابل ہوئے کہ سوال کر سکیں کہ میرا قاتل کون ہے جب بتایا گیا کہ وہی ابو لولو فیروز ہے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں یعنی جو بات کے بارہ تیرہ برس بان ہونے والی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قاتلین وہ جو بھی آپ نے کہے نام نہاد مسلمان تھے کلمہ دو تھے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے تھے کلمہ شہادت کو انہوں نے اپنے لئے ڈھال بنایا تھا اس سے جو فتنہ شروع ہوا ہے جس کو میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ الفتنت القبرہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت سے شروع ہوا ہے اس سے پہلے یہ معاملہ اگر کہ حادثت القبرہ تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں موت بڑا حادثہ ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے کسی فتنے کا آغاز نہیں ہوا بلکہ یہ کہ اس کے بعد بھی وہ چکی اسی طرح چلتی رہی کم و بیش دس مرس ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قید خلافت کے کہ وہ بھی اسی شان کے حامل ہے وہی اتجہتی ہے وہی امن و امان ہے اسی طرح فتوحات کا سلسلہ جاری ہے انقلاب محمد علیہ السلام کا سہلاب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اسی شان سے جو میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے اقمال کا یہ مصرہ کے تھمتا نہ تھا کسی سے سہلے نوہ ہمارا تو کم و بیش دس مرس اس کے بعد بھی ایک ایسی تاریخ نہیں ہے تو اس سے کسی بڑے فتنے کا آغاز نہیں ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے 26 یا یہ کہ 25, 26, 27 ان میں سے کوئی تاریخ ہوگی چار دن بقایا تھے اب اگر 30 کا مہینہ ہو تو اس کی تاریخ اور بن جائے گی 29 کا ہو تو بدل جائے گی تقریباً وہ آج کا دن ہی پہتا ہے اور یہ ہے سن 23 ہجری انتقال ہوا ہے تو پھر تدفین جو ہوئی حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وسیعت تھی کہ وہ میری نماز جنازہ عداد کریں اس کی امامت کریں تو یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو تدفین ہوئی ہے تدفین کا یہ واقعہ بڑا اہم ہے اور آپ سب در آپ کے علمے ہوگا کہ حضرت عمر نے اپنے سائد زادہ عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا حضرت عائشہ کی خدمت میں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ آپ کے حجرے میں میں دفن ہو جاؤں جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدھون تھے حضرت عائشہ نے فرمایا اور اس سے جو مقام ان کی نگاہ میں تھا حضرت عمر کا وہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے عصار کیا ہے کس قدر ان کے لیے یہ مرحلہ کٹھن ہوگا فیصلے کا کہ اس حجرے میں صرف ایک قبر کی جگہ اور تھی حضرت عائشہ نے فرمایا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے مخصوص کی ہوئی تھی میں چاہتی تھی کہ میں خود یہاں دفن ہوں اور اس میں کوئی حرض نہیں تھا اس لیے کہ حضور دفن تھے وہاں وہ آپ کے شوہر تھے حضرت عبو بکر دفن تھے وہ ان کے والد تھے لیکن میں عمر کو اپنی ذات پر درجی دیتی ہوں لہذا میں اجازت دیتی ہوں کہ حضرت عمر کو وہاں دفن کر دیا جائے جب حضرت عمر کے پاس واپس آئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر اور آپ نے پوچھا ہے کہ کیا جواب لائے اور جواب دیا گیا کہ اجازت ہو گئی ہے تو فرمایا کہ یہ آخری عارضو تھی زندگی کی اللہ کا شکر ہے کہ مرکوڑی ہوگی یہ جو حادثہ فادعہ ہے جہاں تک اس کے تاریخی پس منظر کا تعلق ہے وہ میں نے بارہا بیان کیا ہے اور وہ در حقیقہ سمجھ میں آتا ہے فلسفہ انقلاب کی روشنی میں اگر فلسفہ انقلاب سامنے ہو تو یہ تمام واقعات جو ہے آئس و لیڈنٹ ایونٹس کی حیثیت سے پھر سامنے نہیں آتے علیدہ علیدہ واقعات اور حوادش نہیں ہیں بلکہ یہ کہ ان کے مابین ایک رفت جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے یہی فرق ہے تاریخ اور فلسفہ تاریخ میں تاریخ اپنی جگہ ایک شعبہ علم ہے اور فلسفہ تاریخ اپنی جگہ ایک مستقل فند ہے تاریخ میں واقعات جو ہے وہ پیش نظر ہوتے اور فلسفہ تاریخ جو ہے وہ ان واقعات کا پس منظر ان کے اسباق وہ علل ان کے عواقب و نتائج پھر ان کے مابین رفت اور تعلق جو ہے وہ ان کو تلاش کرتا ہے ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں جو حوادش علماء ہوتے ہیں جو واقعات ہیں کوئی نہ کوئی ان کے اسباق کا سلسلہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ فساد خون ہے تو پھوڑا کہیں ادھر نکل آیا کہیں ادھر نکل آیا کہیں ٹانگ پہ نکل آیا کہیں کہیں بازو پر نکل آیا تو وہ علیدہ علیدہ پھوڑے نظر آتے ہیں لیکن یہ کہ ایک طبیب جانتا ہے کہ در حقیقت یہ ایک ہی مرض ہے جس کا کہ یہ ظہور ہو رہا ہے سبب ایک ہے یہ سلسلہ اندر جو ہے جو آہ ہوا ہے تو فلسفہ انقلاب کے حوالے سے جو باتیں میں بارہ آسکر چکا ہوں میرا اصل میں آج کا اصل موضوع وہ نہیں ہے میں آج تو کہ ذکار فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی سیرت کے باز پہلو اور ان کی عظمت کا کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لئے بھی آج کی میری تقریب جو ہے بالکل مختلف ہوگی کہ میں بعض آپ کا یہ کتاب لے کر آیا ہوں تاریخ الخلفاء سیوتی کی رحمہ اللہ اور اس سے میں کچھ احادیث کچھ روایات پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں تاکہ صرف وہ ایک ہوائی قسم کی بات نہ ہوگی جس کے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ یہ کسی خطیب کی خطابت ہے یا کون لفاظی ہے بلکہ الفاظ صاحب میں آئے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یا جو اور دوسرے صحابہ اکرام نے حضرت عمر کی شان میں بیان کیے ہیں تو میں باز آپ کا آج وہ عبارتیں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا لیکن اس وقت میں چند منتوں میں دھورا دیکھا ہوں کہ وہ فلسفہ انقلاب کے حوالے سے بات کیا ہے کہ وہ اگر سامنے ہو تو یہ تمام واقعات جو ہیں بلکل ایک سلسلے کی کڑیاں نظر آئے یہ میں نے بارہ عرص کیا ہے کہ انقلاب جو ہے اس کا خاصتہ یہ ہے کہ پہلے وہ کسی ایک ملک میں آتا ہے اور ایک بڑی جانگسل ایک جد و جہد ہے اور بڑی طویل ایک جد و جہد ہے جس کے بعد انقلاب آتا ہے اس لیے کہ انقلاب کے معنی چہروں یا ہاتھوں کا بدلنا نہیں ہے بلکہ نظام کا بدلنا ہے نظام جو بدلتا ہے تو جو ثابت نظام کے اندر جن لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں جن کا ویسٹڈ انٹریسٹ ہوتا ہے وہ کبھی یہ برداشت نہیں کرتے ایک تمکے کی حیثیت سے کہ ان کے مفادات پر کوئی ذک پڑے وہ اس کے ایک سکوو چاہتے ہیں کہ جیسا ہے ویسا رہے اس میں کوئی تبدیلی بنیادی طور پر اس نظام میں نہ آئے یہ تو ہو جائے کوئی حرج نہیں کہ ایک چچا نہیں تو بھتیجہ آجائے بھتیجہ نہیں تو چچا آجائے ایک بھائی نہیں دوسرا بھائی پر سرستدار آجائے ایک جاگیردار نہیں دوسرا جاگیردار آجائے بہرحال وہ اپنا بھائی بند ہے وہ جاگیرداروں کے مفادات ہی کو پیش نظر رکھے گا ایک سرمایہ دار نہیں دوسرا سرمایہ دار آجائے تو یہ تو ہو جائے کوئی حرج نہیں کہ گاؤ رفت اور خر آمد یا خر رفت اور گاؤ آمد اس میں کوئی حرج نہیں لیکن تو بنیادی تبدیل ہی نہ انقلاب بنیادی طور پر نظام کو بدلتا ہے لہذا بڑی زبرتست جدو جہود اور کشم کش کے بعد یہ انقلاب دنیا میں آتا ہے اس کے چھے مراحل میں نے بارہا بیان کیے آخری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب مخالف انقلاب قوتیں یہ دیکھتی ہیں کہ اب ہمارا بس نہیں چل رہا یہ انقلاب تو اب جیسے آپ آج کل ایک ایک الفاظ عوامی نعرے کے طور پر سنتے کہ آئے ہی آئے کہ اب تو نظر آرہا ہے کہ انقلاب تو آئے گا اس کا کوئی راستہ روکنے والا نہیں ہے تو آخری حربہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت وہ کونوں خدروں میں دبک جاتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں کہ پھر کبھی کوئی موقع آئے کوئی بہت ہی مناسب موقع کوئی اپورچن مومنٹ کہ اس پر پھر ہم ضربے کاری دوبارہ لگائیں اس وقت دبک جاؤ اس وقت جو ہے اپنے سر نیچے کر اس کو کہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس سالہ جد و جہد کے نتیجے میں جب عرب میں انقلاب کی تکمیل ہو گئی تو مخالف انقلاب قوتوں نے بھی اس وقت جو ہے گردن جھکا دی وہ منتظر تھے کہ پھر کوئی موقع آئے تو ہم کھڑے ہو جائیں اور پھر اس انقلاب کو ناکام کریں یہ در حقیقت ہوا ہے پھر سیرت خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے حضور کا انتقال ہوا مسلمانوں کے بلزخمی سے مسلمانوں کا مرال ظاہر بات ہے اس کا آپ ہم تصور کیجئے کتنا جو ہے اس وقت مجروح ہو چکا تھا اس وقت پر یہ قوت عبری ہے ایک طرف تو نئے مجدعیان نبوت کھڑے ہو گئے اسلام کی بیغتنی کے لیے دوسری طرف زکاة کے مانعین منکرین زکاة منکرین زکاة کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے زکاة کا انکار کیا تھا صرف یہ کہتے تھے کہ ہم حکومت کو ادا نہیں کریں اپنے طور پر کریں یہ دو قوتیں جو ابری ہیں دونوں کی دونوں اندرون ملک عرب سے ابری ہیں کوئی باہر کی قوت اس میں نہیں تھی بلکہ اندرون ملک عرب کیونکہ ابھی تک انقلاب کی تکمیل بھی تو عرب ہی کی حد تک مل تھی تو جو مخالف انقلاب قوتیں وہ بھی وہی سے ابری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب کا یہ بہت اہم بات ہے کہ ایک آئرن مل کے ساتھ ایک آہنی عظیمت کے ساتھ بلکہ یوں کہیے کہ کوہِ حمالہ جیسی عظیمت کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور ان تمام مخالف انقلاب تحریکوں کو اور قوتوں کو کچل کر اور پھر انہوں نے ذمہ داری جو ہے سبحالی حضرت عمر فاروق کو اور بہت جلس وہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاقت کے لیے وہ آخرت میں روادہ ہو گئے اب جو دور آیا ہے جس کا آغاز حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوا تھا ویسے تو یہ کہ غزوہِ طبوق اور غزوہِ موتہ حضور کی حیاتِ طیبہ میں ہوئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی فتوحات کا دائرہ جو ہے حضور کے زمانے میں نہیں تھا حضرت ابو بکر کے زمانے میں فتوحات کا معاملہ شروع ہوا شام میں پیش قدمی ہوئی کچھ عراق کے اندر بھی پیش قدمی ہوئی یہ شامِ عرب عراقِ عرب اصل میں یہ عرب ہی کے ملک کے حصے ہیں جن پر کے کیونکہ ذرخیل علاقے تھے تو اس وقت کی دو سپر پاورس نے قدمی کیا ہوا تھا شامِ عرب پر قدمی تھا سلطنتِ رومہ کا اور عراقِ عرب پر قدمی تھا سلطنتِ فارس کا تو اصل میں تو یہ عرب علاقے تھے بارہ عزتِ عبوبت میں صدیق کے زمانے میں فتوحات ہوئی کچھ شام میں کچھ عراق میں پھر اصل جو فتوحات کا سہلات تھا وہ حضرتِ عمر کے زمانے میں آگے آیا ہے اور اس میں آپ کو معلوم ہے پورا شام فتح ہوا پورا ایران فتح ہوا اور کہاں سے کہاں تک حدود پہنچ گئے اب جو مخالفِ انقلاب قوتِ عمری ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ اب بیرون سے تھی ایک اندرون سے سادش یہودی سادش عبدالدہ ابن سما کی اور دوسری طرح یہ کہ عجمی انتقام اس لیے کہ جہاں تک تعلقِ سلطنتِ رومہ کا ایک تو یہ کہ وہ ملکل ختم نہیں ہوئی تھی ابھی اس کے شمالی افریقہ کے مقموزات بھی بقایا تھے ابھی اس کے پاس جس کو آپ ایشیا مائنر کہتے ہیں ایشیا ایک کوچک وہ بھی باقی تھا اس کے اور یورپین مقموزات بھی باقی تھے تو وہ بلکل ختم نہیں ہوئی تھی صرف یہ ہے کہ یوں سمجھئے کہ ایک کارگ اس کی کوپ گئی تھی کہ ویس ایشیا سے تقریباً اسے بے دفل کر دیا گیا جبکہ سلطنتِ ایران کا معاملہ یہ کہ وہ تو بلکل ختم ہو گئی اس کی دھجیاں اڑ گئیں اس کا کوئی وجود نہیں رہا وہ جو سلسلہ چلا آ رہا تھا ان کے ہاں ایک شہنشاہی سلسلہ وہ ختم ہو کر رہ گیا اس اعتبار سے جو اصل رد میں عمل ہوا ہے اس مرحلے پر وہ ایران کی طرف سے ہوا ہے ایرانی ویسے بھی شاہ پرست اور نسل پرست لوگ ہیں ان کے اندر اپنی نسل کی برطری کا اور عربوں کی تحقیل کا جزبہ یہ ہمیشہ سے پایا جاتا کہ عربوں کو وہ کچھ تسریم کرنے کو تیار ہی نہیں تھی اب جب حضرت عمر کے ہاتھوں یہ معاملہ ہوا اور سلطنے پر کسرا جو ہے پارا پارا ہو گئی اور اس کا سلسلہ ختم ہو گیا تو در حقیق کا تب دوسرا اعتقام جو ہے وہ آیا ہے یہ باہر سے اور یہ جو معاملہ تھا حضرت عمر کی شہادت کا یہ کوئی آئیسولیٹر فیکٹ نہیں ہے آئیسولیٹر ایونٹ نہیں ہے اگرچہ جیسے اس کو میں نے بیان کیا واقعات تو یہی ہیں اس سے زیادہ جو ہے اس کا کوئی ثبوت تو تاریخ کے اندر جو ہے نہیں مل سکے گا لیکن یہ ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ جو گورنر تھا ایک ایرانی وہ اس کی پرس پر تھا اور اس گورنر ہی کی شہ پر اس نے یہ سارا اعتقام کیا ہے اور مجوسی تھا ایرانی تھا اس نے انتقام لیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بعد یہ بات آگے بڑھی اور جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ پھر یہودی سادش بھی جب سامنے آئی ہے اور پھر یہودی سادش اور عجمی انتقام یہ دونوں نے مل کر پھر وہ شکل اختیار کی ہے کہ جو الفتنة القبرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جس کا نتیجہ نکلی تو اگر اس کو آپ سمجھیں گے تو یہ بلکل سمجھ میں آنے والی بات ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بلکل ہی یعنی انوخی باتیں ہو بلکہ یہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں تاریخ کے یہ حقائق ہیں ان اصولوں کو سامنے رکھا جائے تو ہر چیز اپنے صحیح پرسپیکٹیو میں نظر آ جائے تیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا میں آج اس سلسلے میں کچھ زیادہ ارسی کرنا چاہتا میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عمر کے مناطق میں آج آپ کو بازاکتا کچھ روایات پھھ کر سناوں اور ان کے ترجمے کے حوالے سے بات آپ کے سامنے رکھیں سب سے پہلی بات ان کی شخصیت کے زمن میں یہ ہے کہ اگرچہ ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے علامہ زہبیق نے یہ اقضائے ظاہر کی ہے کہ حضرت عمر جب ایمان لائے ہیں تو ان کی عمر ستائیس مرس تھی رضی اللہ تعالی عنہ لیکن یہ کہ غالباً انہیں مغالبہ ہوا ہے امام نبوی رحمہ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں ولید عمر بادل سیلے بسلاس عشرہ تسنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی ہے عام فیل کے تیرہ سال بعد کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عام الفیل جو ہے جس سال کے ابراہ نے حملہ کیا تھا خانہ کعبہ پر وہ آیا تھا لے کر مکہ پر چڑھائی کے لیے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ اپنا ایک لشکر جرار لے کر آیا تھا اسی سال حضور کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تیرہ برس بعد حضرت عمر کی ولادت ہے گویا کہ جب آفتاب نبوت تلو ہوا ہے یعنی جب کہ وحی کا آغاز ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر ستائیس برس تھی اور چھٹے سال اس میں بلکل اتفاق ہے کہ چھٹے سال نبوت میں یعنی جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز وحی کو آپ پر چھ برس ہو چکے تھے اس سال یہ ایمان لائے اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے بلکہ یہ کہ حضرت حمضہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیونکہ سال ایمان لانے کا سال وہی ہے لہذا اس میں ذرا سا مجھے آج کی حقیقت کر دне پڑی تو معلوم ہوا کہ حضرت حمضہ پہلے ایمان لائے ہیں حضرت عمر بعد میں فرض جو ہے وہ صرف تین دن کا ہے حضرت حمضہ تین دن قبل ایمان لائے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تین دن کے بعد ایمان لائے ہیں تو جس وقت وہ ایمان لائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تیس برس عمر تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اور جب آپ کا انتقال ہوا ہے شہادت ہوئی ہے تو تریس برس عمر تھی اور یہ وہی عمر ہے جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور حضرت عبد بکر کا انتقال ہوا یعنی جو قرب اور اعتبارات سے ہیں صاحبین کو شیخین کو جو بھی آپ انہیں کہیں حضرت عبد بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی جو مشابہتیں حضور کے ساتھ ہیں وہ اس پہلو سے بھی ہیں کہ اس دنیاوی زندگی جو ہے اس کا کی وہی مرددار ہے اتنے ہی عرص حضور اس دنیا میں رہے ہیں اس حیات دنیاوی میں اور اتنے ہی عرص حضرت عبد بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد چند الفات جو امام نبوی کہے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں وَقَانَ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْش قُرَيْش کے انتہائی جو باعزت گھرانے ہیں ان میں سے ان کا تعلق ہے یہ بنو عدی سے تعلق ہتے تھے اور آٹھویں کسٹ میں حضور کے ساتھ حلصنہ نصب حضرت عمر فالوق مزی اللہ تعالی عنہ کا مل جاتا ہے وَإِلَيْهِ قَانَتِ السِّفَارَةِ فِي الْجَاهِلِيَة اب ان کا جو مقام جاہلیت میں تھا اس میں بھی سمجھی ایام جاہلیت سے مراد ہے اسلام لانے سے پہلے جو ان کا مقام اپنے اس نظام میں تھا جو قبائلی نظام تھا عرب کے اندر قُرَيْش میں ان کی حیثیت کیا تھی تو کہا وَإِلَيْهِ قَانَتِ السِّفَارَةِ فِي الْجَاهِلِيَة قَانَتِ قُرَيْش اِذَا وَقَاتِ الْحَرْمُ بَعْنَهُمْ وَبَعْنِهُمْ وَبَعْنِ غَيْرِهِمْ بَعْثُوا سَفِیرًا اَيْ رَسُولًا وَإِذَا نَافَرَهُمْ مُنَافِرٌ اَوْ فَاخَرَهُمْ مُفَاصِرٌ بَعْثُوهُمْ مُنَافِرٌ اَوْ مُفَاخِرَهُمْ اب یہ قبائلی زندگی کا پورا نقشہ اس عبارت میں آگیا ہے کہ جہاں کہیں کوئی جنگ ہوتی تھی جھگڑا ہوتا تھا قریش کا خود اپنے اندر دو گھرانوں کے مابین یا قریش کا بحیثیت قبیلہ کے دوتھے قبیلے سے تو حضرت عمر کو سفیر کی حیثیت سے بھیجا جاتا تھا یہ ان کا مقام اور اگر کہیں کوئی مفاخرت ہو جاتی تھی کہیں کسی بڑے شائر اور خطیب نے کھڑے ہو کر وہ اپنے قبیلے کے مفاخر بیان کیے تو وہاں پر پھر مقابلے کے لیے بھی اس تفاقوں کے لیے بھی حضرت عمر کو بھیجا جاتا تھا تو یہ ان کا مقام اپنی زندگی میں تھا یہی پر نوٹ کر لیجئے کہ حضرت عبوبتر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام لانے سے قبل قریش نے ان کا یہ مقام تھا کہ دیت کے سیصلے وہ کرتے تھے قبائلی زندگی میں سب سے زیادہ نازک معاملہ ہوتا مقدمات قطعی کا فیصلہ اور ظاہر بات ہے کہ اگر کہیں اپنے گھرانوں کے اندر ہی قتل کا معاملہ ہو گیا ہے تو جان کے بدلے جان کے بجائے اس میں کوشش کی جاتی تھی کہ جو بھی خون بہا ہے وہ دے کر تو جو قاتل ہے کیونکہ اپنے ہی قبیلے کا فرد ہے اس کی جان بچائی جائے اب اس میں تعین کرنا کہ کتنا خون بہا ہو یہ کام جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کس پر تھا تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مقام اپنے اس نظام میں جو پہلے سے قائم تھا وہ کیا تھا بلکل اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتا ہے حضرت عمر کے اسلام کے بارے میں بہت سے روایات آپ نے سنی ہوں گی اور میں بھی پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں میں نے جو اس دور میں مزید متعدہ کیا تو معلوم ہوا کہ بعض روایات اور بھی ہیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ان کی ہمشیرہ اور بہنوئی حضرت فاطمہ بن تخطاب اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے ساتھ میں واقعہ ہوا اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت وہ آخری ضرب تھی جو حضرت عمر کے دل پر لگی ہے اس سے پہلے بھی بعض مواقع پر کچھ ایسے ان کے ساتھ واقعات پیش آ چکے تھے جس سے ان کے دل کے اندر ایک قسمتش بھی ہے وہ شروع ہو چکی تھی مثلا بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے خانہ کعبہ کی طرف تو حضرت عمر نے بھی پیچھا کیا انہوں نے مخالفہ نے انداز میں پیچھا کیا لیکن حضور پہلے بہت چکے تھے آپ نے نماز کے لیے تنیت بازلی تھی تو اب حضرت عمر جو ہے خوابوشی سے سنتے رہے قرآن مجید اور اس کا ان کے دل پر ایک اثر ہوا انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شخص بہت بڑا شاعر ہے واقعہ یہ کہ یہ کلام جو پڑ رہا ہے اس وقت یہ تو بہت ہی عالی کلام ہے بہت موچا کلام تو معلوم یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں وہ بیج وہ پڑ رہا تھا اسی طرح ایک رات کے وقت ایسا ہوا ہے کہ حضرت عمر کی کسی ہمشیرہ کو وہ ولادت کا مرحلہ دل پیش تھا تو کسی دائی وغیرہ کی تلاش کے لیے وہ نکلے ہیں رات کو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ حضور اور آپ کے ساتھ چل اور لوگ ہیں جو کھڑے ہیں اور نماز پڑ رہے ہیں تو خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپ کر آپ نے پھر حضرت عمر نے اس وقت وہ سنا کہ یہ کیا پڑ رہا ہے اور اس سے بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے دل کے اندر ایک کشمکش شروع ہو چکی یہ بات جو ہے نفسی آتی ہے اعتبار سے سمجھ میں آتی ہے بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اوپر ایک کسی حقیقت کا انکشاف ہو رہا ہے تدریجا لیکن ابھی وہ جو پچھلی عصبیتیں ہیں اپنے آبائی اقائد یا اپنے آبائی دین کے ساتھ جو ایک جذباتی تعلق ہے وہ ابھی اتنا مضبوط ہے کہ ریزرسٹ کر رہا ہے اندر ہی اندر وہ کشمکش دوے مجھاری ہے لیکن ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ واحد واقعہ نہیں ہے جو اس وقت ہوا بلکہ یہ کشمکش ہو رہی تھی وہ آخری بات جو ہے جسے میں کشمکار کرتا ہوں کہ غبارے کو پھارنے والی چیز جو ہے وہ تو وہی واقعہ ہے جو حضرت فاطمہ کے ساتھ یعنی ان کے ہمشیرہ کے ساتھ پیش آیا ہے ان کے بہنوئی اور بہن کے ماں بہن کہ حضرت عمر تو نکلے تھے فیصلہ کر کے کہ بس اب تلوار لنگی لے کر کہ حضور کا اب میں خاتمہ کر کے گھر واپس آؤ گا اور جو ہونا ہے ہو لے لیکن یہ کہ یہ جو کل کل ہو رہی ہے اور یہ جھگڑا جو قریش کے اندر ہو گیا ہے گھر گھر جو ہے فساد ہے باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے بھائی بھائی سے کٹ گیا ہے بیوی شوہر سے علیدہ ہو رہی ہے تو یہ فساد ان کب تک برداشت کریں گے تو جو اس فساد کا سبب ہے وہ خبر کر دیا جائے پھر دیکھا جائے گا جو ہوگا یہ جو میں کہہ رہا ہوں جو دیکھا جائے گا جو ہوگا اس میں بھی جب تک قبائلی پس مندر سامنے نہ ہو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جو چیز انہیں روک نہیں تھی حضور کے خلاف اقدام کرنے پر قریش کو گفار قریش کو وہ یہی بات تھی کہ حضور کا جو گھرانہ ہے بنی حاشم وہ حضور کے پس پر تھا اور قبائلی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اب عقیدہ جو ہے بہرحال بنو حاشم کے فرد ہیں اور خاندان کی حبائت حاصل ہے اگر حضور کے خلاف کو اقدام کرتے تو بنو حاشم ان کی مدافعت میں ان کے ساتھ جو ہے میدان میں آ جائیں گے نتیجہ یہ نکلے گا کہ قریش کے دو گھرانے آپس میں تک را جائیں گے یہ قریش کے مابین جو ہے ان کے اپنے اندر جو ہے ایک کشم کا شروع ہو جائے گی اور یہ چیز جو ہے جیسے کہ ایک آہم محاورہ بھی ہے کہ ہاؤس دیوائیڈنڈ ایبنگ سیٹسل کینوٹ سٹیل تو ہمیں جو مقام حاصل ہے پورے عرب میں جو سیادت اور قیادت اور چودرہت ہماری چل رہی ہے اگر ہم آپ اپنے لڑ پڑے تو پھر وہ ہماری قیادت اور سیادت جو ہے چودرہت وہ ختم ہو جائے گا یہ روک تھا قریش جو کفار قریش ہیں اس وقت وہ چلے ہیں لیکن یہ کے درمیان میں بعض روایات میں نام آتا حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور غالباً یہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں جو ایمان لاشکے تھے حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا انہوں نے جب دیکھا کہ تیور جو ہے بہت ہی اس وقت عمر کے بدلے ہوئے ہیں پوچھا کیا معاملہ ہے کہ میں جا رہا ہوں کہ آج تو بس فیصلہ چکا کہ آنگا اور محمد کو میں قتل کروں گا انہوں نے بڑی حکمت سے کام لے کر رخ موڑ دیا کہ تم پہلے اپنے گھر کی خبر سنو تمہاری بہن اور تمہارے بہنوں ایمان لاشکے اب جو جلال کا عالم ہوا ہوگا عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ اس کا آپ انجازہ کیجئے جس قدر غضبناک ہو کر وہ گئے ہیں اور دروازہ جو ہے وہ دھر دھڑایا تو وہ اندر اس وقت جو ہے حضرت خباب العرب آئے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ انہیں سورہ تاہہ ابھی نازل ہوئی تھی تو مدنیہ بیوی جو ہے حضرت سعید ابن زید اور فاطمہ بنت خطاب جو ان کی زوجہ ہے حضرت سعید کی انہیں وہ سورہ تاہہ پڑھا رہے تھے تو اسی میں یہ پہنچ گیا اندازہ ہو گیا عمر ہے تو انہوں نے چھپایا حضرت خباب کو تو کہ ان کے تو آتے اشاہ تھر ہی قلن کر دے میں تو پھر بھی بہن ہوں اور یہ شوہر جو ہے نہ صرف یہ کہ بہن ہوئی ہے بلکہ چچازاد بھائی ہے اس لیے کہ حضرت عمر کے والد خطاب اور دادا نفیل نفیل ہی کے بیٹے تھے حضرت زید میں حضرت اس لیے کہہ رہا ہوں اگرچہ وہ حضور پر وحی کے آغاز سے پہلے جو ہیں ان کا اتقال ہو گیا لیکن موحد کامل تھے وہ اور ان کے بیٹے حضرت سعید تو یہ چچازاد بھائی ہیں آپس میں تو چچازاد بھائی بھی ہیں بہن ہوئی بھی ہیں تو کس میں کچھ پاس تو کرے گا لیکن یہ کہ خباب علیہ رضی اللہ تعالی اس کا تو جو ہے سرقلم کر دیتے حضرت عمر لیکن یہ کہ بہرحال اس کے بعد جو واقعہ وہ آپ نے اکثر دے سنا ہوگا مارنا شروع کیا بہن ہوئی کو مارا لہو لہان کر دیا بہن آئی ہے درمیان میں اس کے ایک تھپڑی زور کا مارا ہے کہ پورا چہرہ جو ہے وہ خون سے آلودہ ہو گیا اس حالت میں انہوں نے پھر جو ایک عظیمت کا اظہار کیا ہے کہ عمر چاہے تم ہمیں جان سے مار دو لیکن یہ کہ اب یہ دین جو ہم نے اختیار کیا ہے جس حق کا دامن ہم نے ساما ہے اب ہم اسے اپنے ہار سے دینے کیلئے اختیار نہیں اس وقت اصل میں وہ آخری ضرب جس کو میں کہتا ہوں وہ آخری ضرب اس وقت لگی ہے حضرت عمر کے دل پر اور انہوں نے پھر یہ پوچھا کہ کیا پڑ رہے تھے مجھے بتاؤ تم کلام کونسا ہے اب حضرت فاطمہ کی جرت دیکھئے رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ نہیں تم نجس ہو مشرک ہو پہلے تم پاکھ ہو تب لا یمستہو اللہ المطہرون ان روایات میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ استدلال کیا ہے اسی آیت سے حضرت فاطمہ نے کہ یہ کلام وہ ایک کلام ہے سورہ واقعہ میں جو آیات آئی ہیں کہ انہو لقرآن کریم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے تو وہ صحیفے سے اور آگ سے تھے کچھ جن پر لکھی ہوئی کی سورت آہا انہوں نے غسل کیا اور پھر وہ جیسے جیسے پڑھتے گئے معلوم ہوا کہ وہ حجابات جو رہے سہے تھے وہ بھی اتر پہ چلے گئے تانہ بانہ جو ہے دلدھلتا چلا گیا اور وہ پھر اس کے بعد حاضر ہوئے ہیں تو دروازے پر بیعت ارقم میں جہاں حضور اس وقت مقیم تھے دروازے پر حضرت حمزہ کا نام بھی آتا ہے کہ حضرت حمزہ بھی وہاں پہرے پر تھے جبکہ حضرت عمر پہنچے ہیں لیکن یہ کہ پھر وہ ایمان لائے تو یہ واقعہ جو ہے اور حضرت عمر کے مزاج کے بارے میں یہ صدیقین اور شہداء اور ان کے خاص مزاج یہ میں تفصیلن پہلے بیان کر چکا ہوں اس لئے اسے نہیں دھوڑا رہا حضرت عمر کا جو مقام ہے صحابہ اکرام میں اس کے بارے میں علامہ سیوتی بلکہ یہ کہ یہ علامہ نووی جو اشارے ہیں مسلم شریف کے ان کے الفاظ میں اب آپ کو سنا رہا ہے اور آخری الفاظ اہم کرین ہے باقی چیزیں تو آپ کے علم میں صحابہ قلعہ اولین میں سے ہیں اکثر کا اتفاق یہ ہے کہ حضرت عمر جس وقت ایمان لائے ہیں تو لگ بگ چالیس افراد اس وقت تک ایمان لائے چکے ہیں لیکن بہرحال یہ صحابہ قلعہ اولین میں ان کا شمار ہے پھر یہ کہ دس جن کے بارے میں کہ حضور نے سراحت کے ساتھ جنت کی بشارت دی ہے اس دنیا ہی میں جنہیں ہم کہتے ہیں آشرہ مبشرہ ان میں سے ایک ہوئے ہیں پھر خلفائر عاشدین میں ان کا شمار ہے بالاتفاق اب اہل تشیع کا معاملہ میں اس سے خارج کر رہا ہوں لیکن یہ کہ اہل سنت کے نزدیک پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ ہے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی انہوں المومنین یہ ان کی ساتھ جادی ہیں آخری الفاظ ان کی طرف میں نے توجہ دلائی وہ کیا ہے کہ اہد و کبار علمائی صحابہ ملزوحہ دین دونوں اعتبارات سے کہ وہ صحابہ اکرام میں جو مختلف اور ساتھ کے اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے مثلاً بعض فوقہائے صحابہ علمائے صحابہ وہ صحابہ کے جن کو علم سے تفقہ سے قرآن اور سنت کے گہرے سہم سے خصوصی مناسبت تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بھی انہی میں سے اور زہادہ ہم سب سے زیادہ جو ظاہد زہد میں جن کا کیوں سمجھئے کہ آخری درجہ ہے انتہائی سادگی سے زندگی بسک کرنا اور پیون لگے ہوئے کپڑے پہننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ جو ہے جو مدنی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے ابتدائی بکی دور جو ہے اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاصی آسائشیں تھیں اللہ تعالی نے جو پیدا کر دی تھی اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کے بعد سہولتیں تھی اس لیے کہ وہ بہت دونت مند ماندار قاتون تھی لیکن مدنی دور جو جو اصل آپ کے یوں سمجھئے کہ دنیاوی اگر اسے لفظ اقتدار سے ہم موثوم کریں تو دنیاوی اقتدار کا دور جو ہے آپ کا وہ تو مدنی دور ہے اگر دنیا کے اعتبار سے اسطلاع کا استعمال کیا جائے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ مجھے موضوع معلوم نہیں ہوتا لیکن اس وقت جو آپ نے فقر اختیاری جو ہے جو اس کا ہمیں صیرت متحرہ کے اندر جو ہے مظاہرہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنے اختیار سے فقر اور درویشی کی زندگی اختیار کی اس میں بتمام و کمال حضرت عمر فاروق اور حضرت عبو بکن صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں بھی بالکل اٹھ سے کامل نظر آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوت کا تو وہ صحابہ اکرام میں سے علماء اور فقہاں میں بھی چوٹی کے جو ہے ان میں مکشمار ہے حضرت علی ان میں ہے حضرت عائشہ ان میں ہے مختلف جو ہے یہ حضرات ہیں ان میں حضرت عمر ہے پھر زہاد میں بھی جو سب سے زیادہ فقراء صحابہ کا جو لقشہ تھا حضرت عمر نے اپنے اختیار سے وہی درستہ کی زندگی میں اختیار کیا کل پانچ سو انتالیس احادیث ہیں جو حضرت عمر سے بڑھوی ہیں لیکن جو خاص بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ان سے جو عجلہ صحابہ ہیں جلیل قدر صحابہ حضرت عثمان نے ان سے روایت کی حضرت علی نے ان سے روایت کی حضرت طلحہ نے ان سے روایت کی صادح بن ابی وقع نے ان سے روایت کی عبد الرحمن بن عوف ان سے روایت کرنے والے ہیں ابن مسعود حضرت ابو ذر عمر بن عباسا اور ان کے بیٹے خود حضرت عمر کے صاحب زادہ عبداللہ ابن عباس ابن زبیر انس ابو حریرہ عمر بن الاس ابو موسیس龍 یہ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے حضرت عمر سے روایت کی بات سمجھ لیجئے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کی صحبت میں ہر وقت تمام صحابہ تو نہیں رہتی تھے اب ایک وقت میں حضرت عمر ہے اور حضرت عمر نے حضور سے کوئی بات سنی ہے باقی صحابہ اس وقت موجود نہیں ہے تو صحابہ بھی ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ صحابی سے صرف تابعی روایت کرے گا بلکہ صحابہ بھی کہ جو ایک دوسرے سے جو روایت کرتے ہیں کہ جو بات ان صحابی نے جو رابی ہیں حضور سے براہ راست سنی ہو اور وہ صحابی جو اس محفل میں نہیں تھے تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر روایت کریں گے ان صحابی سے کہ جو حضور کی محفل میں تھے جنہوں میں وہ انفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود سنیں دو روایات اب میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت عمر کے اسلام کے زمن میں جو حضور کی دعا منقول ہے ایک دعا جو ہے اس میں مشہور ہے اہم طور پر حضرت عمر کے موضوع پر حضرت کے موضوع پر جو تصریریں آپ نے سنی ہوگی آپ کے سننے میں آئی ہوگی ایک دوسری ہے وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سننے پہلی روایت امام قرمزی رحمت اللہ علیہ لائے ہے اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما ان من نبی علیہ السلام و السلام قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم عز الاسلام بِعَحَبِّ حَذَنِ وَجُلَيْنِ عمر بن خطاب عوبِ عبی جہل بن حشام اور اسی روایت کو تبرانی نے حضرت ابن مسعود اور حضرت عرص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے گویا کہ یہ تین روایتیں ہیں لیکن یہ کہ سنت کے اعتبار سے جو امام ترمزی کی روایتیں وہ جو کہ اونسی ہیں لہذا مطل اس کا دیا ہے باقی یہ روایت جو ہے تبرانی لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اور حضرت عرص سے رضی اللہ تعالی عنہما کہ اے اللہ ان دو اشخاص میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے اسلام کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرکا کون ہیں وہ دو اشخاص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب اور عمر بن حشام ابو جہل اس کی اثر میں کنیت ہے نام اس کا عمر تھا یہ عمر ہے وہ عمر ہے عمر بن العاص باو آئے دا اس میں لیکن وہ عمروں نہیں ہے بلکہ عمر ہے عمر بن العاص یہ عمر بن حشام تھا میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حضور نے ان دونوں کو کیوں سامنے رکھا یہ ذہن میں رکھئے اس کو میں اس وقت یہاں بیان نہیں کروں گا کہ شخصی اوساط کے اعتباس ہے شجاعت بہادری جس چیز کو تسلیم کر لے پھر اس کے لئے گردن کٹوانے کے لئے تیار ہو جاتا ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں لیکن یہ کہ پھر بھی وہ آگے نہیں بڑھتے تیچھے ہی رہتے ہیں بچ بچ کر چلتے ہیں اور وہ اپنا دامن جو ہے بچا کر جو ہے کسی چیز کا ساتھ بھی دیتے ہیں تو تحفتات کے ساتھ دیتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بات قبول کر لے پھر ہرچے باد آباد اب گردن بھی کٹوانے کے جان دے دیں گے ان اعتبارات سے مشابہت ہے حضرت عمر کی شخصیت میں اور ابو جہل کی شخصیت میں اس نے بھی گردن کٹوانی بل فیل اپنے اس دین باطل کے لئے اور اس کی جو وہ کیسیت ہے وہ بارہا میرے بیان میں آپ سن چکے ہیں کہ جب گردن کاٹی جا رہی تھی تب بھی اس نے یہ کہا تھا کہ میری درہ نیچے سے گردن کاٹنا تھا کہ جب اس کو اگر تم رکھو چڑھاؤ کسی نیزے کے اوپر تو اونچی نظر آئے معلوم ہے کسی سرطار کی گردن تو یہ مزاد حضرت عمر کا بھی اسلام لانے سے پہلے مزاد یہی تھا پہلوان آدمی تھے تو کاس کے میلوں میں شہزوری کا مظاہرہ کیا کرتے تھے کشتیاں کیا کرتے تھے اور یہ امتداد جو حضرت علی رضی اللہ تعالی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ شجاہ بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے یہی امتداد حضرت عمر کی شخصیت میں انتہائی شجاہ بہادر میدان کے مرض گستیاں لڑنے والے مقابلہ کرنے والے اور پھر یہ کہ بہت بڑے ماہرے انصاب یہ بہت بڑا عیم کا اس وقت بہت بڑے ناقد اور جو اشعار کن کے محاصر ہیں ان کو پرکنے والے اس کے بارے میں رائے جینے والے اور فقہاں میں تو پھر جو ان کا مقام ہے وہ آپ کو معلومی ہے کہ یہ صلاحیتیں بھی کباب و کبال یہ علمی اور ذہنی صلاحیتیں بھی اور پھر عملی جو ہے معاملہ وہ تو عظل من الشمس ہے تو اس اعتبار سے ابو جہل ایک پہلو سے مشابہ تھا اگر وہ بھی ایمان لے آتا اور سورہ علق جو ہے قرآن مجید کے تیسوے پارے میں جس میں شروع میں پانچ آیتیں وہ ہے کہ جو تقریباً اجباع ہے کہ وہ اولین وہی ہے جو حضور پر ہوئی ہے اس میں جس شخص کا ذکر ہے وہ یہی ابو جہل ہے کہ اگر یہ شخص ایمان لے آتا تو کیا ہوتا یہ شخص جو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں قبر بچتا ہے اگر یہی شخص کہیں اسلام لے آتا تو واقعہ یہ کہ وہ عمر ثانی ہوتا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوئی کے انداز کی اُس کی شخصیت بھی ہوتی تو یہ روایت جو ہے یہ تو بارہا آپ کو سنی ہوگی ایک اور روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کو امام حاکم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے اور اس کو امام طبرانی بھی لائے ہیں اپنی عوصف میں تو وہ لائے ہیں حضرت عبو بکر سے روایت کر کے اور اپنی قبیر جو ہے موجم الکبیر اس میں یہ حدیث سوبان کی حیثیت سے آئی ہے اس کے الفاظ سنیے عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اندل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقام اللہم اعزل اسلام ابن عمر بن الخطاب خاصتاً اس روایت میں ابو جہل کا نام نہیں ہے بلکہ خاص طور پر گویا کہ حضرت عمر ہی کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اس لئے ہمارے علماء حضرت عمر کے لئے لفظ استعمال کیا کرتے ہیں مراب رسول جن کے لئے خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دعا کو شرف قبول اطا فرمایا ہے اور حضرت عمر بن خطاب کو ایمان کی توفیق اطا فرمائی اب میں آپ کو اس سے پہلے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناقب بیان فرمائے ہیں حضرت عمر کے وہ بیان کروں چند اقوال بات صحابہ کے یہ ابن سعیٰ طبقات ابن سعیٰ کی روایت ہے رکوان سے وہ کہتے کہ میں نے حضرت عائشہ عبد المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا یہ لفظ فاروق حضرت عمر کے نام کا جز کیسے بن گیا کس نے نام رکھا فاروق حضرت عمر کا حضرت عائشہ نے فرمایا خود حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے اگلے اقوال میں وہ آ جائے گی کہ جب حضرت عمر ایمان لائے تو پہلا شخص جس نے اپنے ایمان کا برملہ اعلان کیا ہے اور جا کے نماز پڑھی ہے سالہ کعبہ میں کھلم کھلا وہ حضرت عمر ہے دویا کہ انہوں نے حق و باطل کے مابید ایک حد فصل قائم کر دی یا یوں کہیے کہ دو ادوار ہیں مکھی دور میں ان دو ادوار میں حد فاصل ہے فرق کر دینے والے حضرت عمر ہیں باقی بات صحابہ کے اقوال میں آپ کو اور سنا رہا ہوں تاکہ ان کی بھی آپ کے سامنے جو کنٹنٹ ہیں واضح ہو جائے امام ابن ماجا یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سہائے ستہ میں شامل ہے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تعالیٰ وہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر ایمان لائے تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ السلام اور انہوں نے یہ فرمایات کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں عمر کے اسلام لانے سے وآخر جل بخاری عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قالا ما زلنا عزت المنزہ اسنب عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے امام بخاری کی روایت ہے یہ صحیح بخاری کی روایت وہ فرماتے ہیں کہ جب ایمان لے آئے حضرت عمر تو پھر ہم پر کمزوری نہیں رہی پھر ہم قوت والے ہو گئے عزت والے ہو گئے اب وہ بات نہیں رہی کہ ہم دبے دبے تھے بلکہ ہماری بھی اب جو ہے ہمتیں بند گئی ابن سعید کی روایت سے تبرانی ہے اور ابن سعید کی ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کا قول ہے حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے یہ مناقب میں بیان فرما رہے ہیں حضرت عمر کا اسلام لانا گویا کہ اسلام کی فتح تھی ہے ان کی ہجرت اسلام کی نسرت تھی ان کی امامت اسلام کے حق میں رحمت تھی اور ہم اپنے آپ کو دیکھتے تھے یعنی ایمان لا چکے تھے لیکن ہم بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے جب تک یہ عمر اسلام نہیں لے آئے جب عمر اسلام لے آئے تو پھر انہوں نے مقابلہ کیا کفار کا تو انہوں نے پھر ہم سے تعاوض کرنا چھوڑ دیا اب ہم نے بیت اللہ میں نمازیں پڑھنی شروع کریں یہی وہ نفذ ہے جس کی وجہ سے کہ حضرت عمر عمر فاروق قرار پا رہے ہیں یہ بڑا بہت ہی حکی مانا قول ہے حضرت حضیفہ کا رضی اللہ تعالی عنہ اور اسے امام حاکم نے اور ابن سعید نے دونوں نے روایت کیا ہے یہ حضرت حضیفہ فرمارے ہیں کہ جب حضرت عمر اسلام لے آئے تو اسلام ایک آنے والے شخص کے مانند ہو گیا کہ جو شخص آ رہا ہو وہ ہر لحظہ آپ سے قریب سے قریب تر ہوتا جنا جا رہا ہے گویا کہ یہ اسلام کی ترقی کا ایک اور اسلام کے اقبال کا یہ ایک ہی علامت بنا ہے حضرت عمر کا اسلام لانا ہے وَلَمَّا قُتِلَ عُمر اور جب عمر شہید کر لیے گئے رضی اللہ تعالی عنہ کہا ان اسلام کا رضی اللہ مدبرے تو اب اسلام ایک جانے والے شخص کے مانند ہو گیا لا يزدادو اللہ بودن کہ جو جانے والا ہے وہ ہر قدم جو اٹھاتا ہے وہ ہم سے اور دور ہوتا چلا جاتا ہے گویا کہ اسلام کی عزت کا جو نکتہ اروج ہے کلائمت سے وہ حضرت عمر کی ذات ہے کہ در حقیقت ان کے ساتھ ہی اسلام کا دور اقتدار شروع ہوا غلبہ دور وہ حدیث جو ہے بہت اہم ہے جو عمام مسلم لائے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نے فرمایا اسلام کا جب آغاز ہوا ہے تو وہ عجبی ستھا لوگ اس کے جان میں پہچاننے والے نہیں تھے حضور کے حمدند و غمخاب نہیں تھے بلکہ اصل میں تو مخالفت تھی مقابلہ تھا حضور نے فرمایا کہ اب اگر کے دور آ گیا ہے کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا لیکن انقریب اسلام پھر اسی حالت کو لوٹ جائے گا تو تہنیت ہو مبارک باد ہو خوشخبری ہو ان لوگوں کے لئے جو جب اسلام حالتِ غربت کو پہنچ جائے تو وہ بھی اسلام کے دامن سے مبارک باد ہو چاہے وہ خود بھی لوگوں کے اندر جو ہے ان کو پہچانا نہ جائے اجنبی ہو کر رہ جائیں انہیں دکیہ روسی کہا جائے لیکن وہ اسلام کے دامن سے مبارک باد ہو ان کے لئے تہنیت اور مبارک باد ہو اس حدیث میں سمجھئے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر ہے وہ حد فاصل کہ وہ بدعا لسلام غریباً سے اسلام کا جو دور اقدار شروع ہو رہا ہے غلبے کا دور قوت اور عزت کا دور وہ حضرت عمر کی ذات سے ہے اور پھر جو ڈھلوان شروع ہو گئی ہے وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے وآخر یک کبرانی علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اول من جہرہ بالاسلام عمر بالخطاب سب سے پہلے جس شخص نے اسلام کا اعلان کیا آنال اعلان وہ حضرت عمر ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون ہے حجرت کے ذمہ میں بھی ایک روایت ہے میں چاہتا ہوں کہ اگرچہ اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے لیکن آج نفضل میں سنا دنا چاہتا ہوں اخرجہ ابن عساکر عن علیم رضی اللہ عنہ اس روایت کے رابی حضرت علی قال ما علمتو احدر حاجر اللہ مختفیاں اللہ عمر بالخطاب حضرت عمر فرماتے میں نہیں جانتا کسی بھی شخص کو مگر یہ کہ اس نے حجرت کی ہے خفیہ طریقے پر سوائے عمر بالخطاب یعنی جو بھی حجرت کے لیے نکلتا تھا خفیہ طریقے سے نکلتا تھا لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے خواب کا رافتہ روکیں گے کیوں تقریب پہنچائیں گے سوائے حضرت عمر کے اب آپ اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے حضرت عمر کی جو حجرت ہے اس کا پورا واقعہ تلیے اس لیے کہ جب حضرت عمر نے ارادہ کیا حجرت کا تقل لد سیقوہو تو انہوں نے اپنی جو ہے تلوار جو ہے وہ لی لدن میں ڈالی وَتَلَقْقَبَ قَوْسَهُ اپنی کمان جو ہے وہ اپنے کندھے میں ڈالی وَنْتَقَضَا فِي يَدْهِ اَسْحُمَا اور اپنے ہاتھ میں تیر بھی لے لیے تیار کہ کمان سے کے ساتھ جو ہے وہ تیر جو ہے ہاتھ میں موجود ہوں وَعَتَلْقَعْبَ اور آئے وہ مسجدِ حرام میں کعبے کے پاس وَأَشْرَافُ قُرَيْشِ بِفِنَائِهَا اور قُرَيْش کے بڑے بڑے سردار جو ہے وہ کعبے کے سہن میں یہی جو اس وقت مسجدِ حرام کہلاتی ہے سالے کعبہ تو وہی گھر ہے اس کے ساتھ جو سہن ہے یہ فِنہ ہے اس کا سہن ہے فَتَعْفَ سَبْعَن تو ساتھ شکر لگائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اسی کیفیت کے اندر خانہ کعبہ کے ساتھ ہی آپ کو معلوم لوگا اشوات ہوتے ہیں جب عمرے کے لیے یا حج کے اندر جب بھی وہ تواف کیا جاتا ہے ساتھ سمہ صلی اللہ رکھاتے ہیں اندر مقام پھر مقام ابراہیم کے پاس آ کر پورے سکون سے دو رکعتیں پڑھیں سمہ اتا حلقہم واحد الواحدت پھر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک ایک کے پاس آ کر انہوں نے کہا فَقَالَتْ شَاحِقِ الْمُجُوحِ لوگ جہرے جو ہے وہ وہ کملا گئے عزت ختم ہوئی اور اس کے بعد فرمایا مَنْ اَرَادَ اَن تَسْكَلَهُ اُمَّهُ اَوْ يَئِتَمَ غَلَدُهُ اَوْ تَرْمَلَ دَوْجَتُهُ جس شخص کی بھی یہ خواہش ہو کہ اسے روئے اس کی ماں اور یتیم ہو جائے اس کے بچے اور بیوہ ہو جائے اس کی بیوی فَلْ يَلْقَنِ وَرَا حَادَ الْوَادِي تو وہ آئے اور اس وادی کے پیشے ذرا مجھ سے مقابلہ کر لیں یہ اعلان کر کے ذرا الفاظ غور کیجئے جس پہ بھی ارادہ ہو جو چاہتا ہو کہ اسے اس کی ماں روئے اور اس کے بچے یتیم ہو جائے اور اس کی بیویاں یا بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے تو ذرا آ جائے میرا مقابلہ کر لیں فرمایا حضرت علی فرماتے فَمَا تَبِعَهُ مَنُمْ أَحَدُونَ ان میں سے کسی کوئی جرت نہیں ہوئی کہ وہ حضرت عمر کا پیچھا کرتا اس کے بعد اب چند احادیث میں آپ کو سنا رہا ہوں جو حضرت عمر کی شان میں اگرچہ امام سیوتی نے تو یہ بہت سے اس میں نقل کیے ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف صحاق کی جو نوایات ہے وہ آپ کو سنا ہوں باقی یہ کہ ابن عساکر اور حاکم مختلف اور طبرانی یہ جو کتابِ حدیث کی ہیں جن کا درجہ بارحال وہ نہیں ہے وہ آپ میں سے جس کو بھی شوق ہوگا وہ اس کو اپنے طور پر متعالی کر لے گا لیکن یہ روایات جو ہیں یہ تو متفقن علیہ اخرج الشیخان عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ اب یہ حضرت امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی یعنی ایک کا اتفاق ہے اس روایت پر قَالَ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں قَالَ النَّبِيُّ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا بَيْنَا عَلَى نَائِمٌ کہ اسی حسنہ میں کہ میں سویا ہوا تھا رَعَتُنْهِ فِي الْجَنَّةِ میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا یہ خواب کا ذکر فرمار ہے حضور فَإِذَمْ رَا تُمْ تَتَبَضُوا الْا جَانِبِ قَصْرٍ تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ایک خاتون ہے ایک بہت بہت قصر ہے محل ہے اس کے ساتھ کوئی لون ہوگا پائیں باب ہوگا اس میں وہ وضوح کر رہی ہیں قُلْ تُلْ لِمَنْ حَذَلْ قَصْرٍ میں نے پوچھا فرشتوں سے پوچھا ہوگا آپ نے کس کا ہے یہ محل قانون عمر تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر کا محل ہے فَذَكَرْتُوْ غَيْرَةَ اب یہ بات بھی حضور فرمار ہے حضرت عمر سے کہ عمر اس وقت مجھے تمہاری غیرت کا احساس ہوا کہ گویا کہ وہ تمہاری زوجہ ہیں جنت میں جن کو میں نے دیکھا تو مجھے اندادہ ہوا تمہاری تو بڑی غیرت ہے تمہاری طبیعت میں کہ میں نے تمہاری بیوی کو دیکھا اس وقت تو حضرت فَرْبَلْ لَتُوْ مُدْبِرَمْ تو میں تمہاری غیرت کا خیال کر کے فوراں وہاں سے پلٹ گیا فَبَّقَا عمر حضرت عمر اس پر رو پڑے وَقَالَ عَلَيْكَ عُوَارَ یا رسول اللہ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور کیا میں آپ سے غیرت کروں گا کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ میری غیرت جو ہے وہ آپ کے باب لے کے اندر اس طریقے سے جانے بارحال اس حدیث نے حضرت عمر کا جو مقام ہے اس کو واضح کیا پھر سنیے اَخْرَلَ الشَّيْخَان عَنِ عِبْنِ عُمَرَ عَلَّا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَّا قَالَ یہ بھی متفق علیہ روایت حضور نے فرمایا میں ایک سویا ہوا تھا خواب ہی میں میں نے پیا یعنی اللبل کیا پیا دودھ پیا حتی اتنا پیا اتنا پیا کہ وہ جو اس کے درو تازگی اس سے پیدا ہوئی میں نے محسوس کیا کہ اس کا اثر میرے ناخونوں تک پہت گیا وہ تازگی جو ہے یا وہ قوت جو حاصل ہوئی اس سے وہ میرے ناخونوں سے تپک رہی ہے بہ رہی ہے ثم من آولتہو عمر پھر میں نے وہ پیالہ جو ہے وہ عمر کو دے دیا قَالُو فَمَا عُولْتَهُوْ یا رسول اللہ صحابہ نے پجھا حضور آپ نے اس خواب کی کیا تعبیل کی قَالَ العِلْم حضور نے فرمایا وہ پیالہ وہ علم کا پیالہ ہے جس سے میں نے سیر ہو کر پیا اور پھر میں نے وہ پیالہ عمر کے حوالے کر دیا اور اس نے اس سے پیا پھر سنیے تیسری حدیث اخر دعوش شیخان پھر اس حدیث کے دعوی بھی دونوں ہیں امام بخاری امام مسلم ان ابی سعید خضری رضی اللہ حضرت ابو سعید خضری فرماتے ہیں قَالَ سَمِتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا یقول و یہ فرماتے ہوئے بَيْنَعَنَا نَائِمُمْ رَيْتُ النَّاسَ وَرِزُ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُسُن میں سویا ہوا تھا میں نے دیکھا بہت سے لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے انہوں نے قمیسیں پہنی ہوئی ہیں لیکن قمیسوں کا سائز جو ہے بہت مختلف ہے فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ السُدَى ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کی قمیزیں صرف سینے تک پہنچتی تھی وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَالِق بہت سے ایسے تھے جن کی قمیسے لمبی تھی اس سے زیادہ تھی وَحُرِضَ عَلَيْهِ عُمَر اور اب میرے سامنے عمر کو پیش کیا گیا وَعَلَيْهِ قَمِيْسٌ يَجُرُّهُ ان پر اتنی لمبی قمیس تھی اتنی لمبی قمیس پہنی ہوئی تھی زیب تن کیے ہوئے تھے لیکن وہ اسے جسید رہے تھے یعنی وہ پیچھے پیچھے جو ہے جیسے کہ پچھلے زمانے کے اندر بادشاہوں کا رواج ہوتا تھا اور یہ ہمارے ہاں بھی جو جانگلیوں میں آپ نے دیکھا کہ چہمت جو ہے وہ زمین میں گھسٹنا ہوا چلے اپنے فقر اور غرور کے اظہار کے لیے وہ نقشہ جو ہے کہ وہ اپنے اس قمیس کو گھسیٹ رہے ہیں قَالَ لوگوں نے پوچھا قَالُو فَمَا عَمَلْتَهُ یا رسول اللہ حضور آپ نے اس کی کیا تعویل فرمائی قَالَ دِين حضور نے فرمایا دین ہے یہ لوگوں کے حصے میں دین کے مختلف حصے آئے ہیں کسی کے پاس بہت کے کسی کے پاس کم ہے کسی کے پاس زیادہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کو اللہ تعالی نے دین کی دولت سے جس درجہ سے فراز فرمایا تو اس حدیث میں اس تنصیل سے واضح ہوئی پھر سنیئے یہ بھی پھر متفق ہونا لے روایت سے یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اندرات کے سامنے یہ چیزیں آئیں تو اس پوری سنب کے ساتھ آئیں کس درجہ کی یہ روایت ہے یہ کہانیہ نہیں ہے یہ صرف زور خطابت نہیں ہے کہ جو لوگ اپنے انداز کے اندر آپ حضرات کے سامنے پیان کرتے ہوں بلکہ یہ کہ یہ حقائط ہے وہ جو ہمارے ہاں مستمت ترین اور ظاہر بات ہے کہ قرآن کے بعد مستمت ترین ہمارے ہاں تو یہی دو کتابیں ہیں صحیح حین صحیح بخاری اور صحیح دن اس میں کسی کو بھی اہل سنت میں کسی شکل سبے کی گنجائش نہیں اور ان کی یہ متفقل ہے روایات اس کے راوی حضرت سعید بن عبی وقاف رضی اللہ تعالی عنہ قالا قالا نبی علیہ السلام یبن الخطاب حضرت سعید بن عبی وقاف فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اے خطاب کے بیٹے رضی اللہ عنہ اے خطاب کے بیٹے میں یہ دیکھتا ہوں کہ کس راستے سے تو چل رہا ہوتا ہے شیطان جو ہے اس راستے سے کرنی کرتا کر کسی اور بھاٹی اسے نکل جاتا ہے یعنی وہ عاملہ سامنا کرنے کی قوت نہیں رکھتا ہے اے عمر تمہارے ساتھ اب جوایت جو ہے یہ صرف بخاری کی ہے متفقون علیہ نہیں لیکن اسحل کتب عبادہ کتاب اللہ تو یہ صحیح بخاری ہے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلی جتنی امتیں گزری ہیں جتنے رسولوں کو اللہ تعالی نے امتیں عطا فرمائی ان میں محدث ہوتے تھے محدث وہ ہے اس کو میں نے پہلے بھی کبھی عرض کیا تھا کہ یہ لفظ جو ہے زبر اور زیر کے فرض سے بہت اس کے اندر معنی کا جو ہے فرق واقع ہو جاتا ہے محدث یہ تو ہمارے ہاں محدثین اکرام امام بخاری حدیث نبوی کے ماہرین عالمین وہ ہیں محدثین اور محدث وہ شخص ہوتا ہے جس سے اللہ کلام کرے جس سے اللہ جس سے اللہ کی طرح سے الہام ہوتا ہو وہ محدث حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلے جتنی امتیں بھی گزری ہیں ان میں محدث ہوتے تھے میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے رضی اللہ تعالی اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے کہ کتنی چیزیں کتنے معاملات ہیں اگرچہ میں نے نشان تو اور بہت سی روایات کے اوپر بھی لگائے ہوئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اسی پر اکتفاق کروں البتہ ایک چیز جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے مناقب میں جو اہم کرین وہ میں چاہتا ہوں کہ دراصل منٹ اور لے کر آپ کے سامنے بیان کر دوں اور وہ اسی سے کہ محدث اس اس شخص کو کہتے ہیں جس سے اللہ ہم کلام ہوتا ہو جس پر الہام ہوتا ہو جس کا ملعہ آلہ کے ساتھ اتنا گہرا روحانی تعلق ہو جس کی ذہنی مناسبت ہو کہ جو بات جو ہے دین میں ابھی آئی نہیں ہے وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے مزاج کی مناسبت سے ان پر ملکشف ہو جاتی تھی چنانچہ آپ نے خطبوں میں ہمارے ہاہ اہل سنت کے خطبوں میں جو مختلف نام لیے جاتے ہیں خلفاء راشدین کے تو ہر ایک کشان میں کچھ الفاظ بارہا آپ کے سنے ہوگے تمام لوگوں میں انبیاء کے بعد بالاتفاق جو افضل کرین انسان ہے وہ حضرت عبو بطر ہے حضرت عمر کے بارے میں الفاظ آتے ہیں اس میں چونکہ کچھ قاسیہ بھی ملانے کی جن عدلات نے بھی خطبہ مرستر کیا ہے عربی زبان میں چونکہ اس کی بھی ایک اہمیت ہے سوسی آہم ہوتا ہے تو کچھ قاسیہ بھی ملائے گئے جامعہ آیات القرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی اس طریقے سے تو حضرت عمر کے بارے میں یہ الفاظ آپ نے بہت سنے ہوں گے کہ وہ شخص جس کی رائے وحی اور کتاب کے معافق تھی میں نے ایک مرتبہ یہ ارس کیا تھا اور آج پھر جسانت کر رہا ہوں کہ زہر شعوری طور پر ان الفاظ نے حضرت عمر کا درجہ گھٹا دیا ہے اس لیے کہ یہ شان تو ہر صحابی کی ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ وحی اور کتاب کے معافق ان کی رائے نہ ہو جب وحی اور کتاب آ جئی تو اب کسی صحابی کی یہ شان ہے ہی نہیں جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ جب اللہ اس کے رسول کی طرح سے کوئی فیصلہ صادق کر دیا جائے پھر کسی مومن اور مومنہ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی وہ کوئی اپنا اختیار سمجھے اور اپنی کوئی رائے علیہ دا رکھے تو اس حد تک تو حضرت عمر کی بات بھی اگر ہے تو وہ تو تمام صحابہ کے ساتھ ہے اصل شان تو یہ ہے کہ حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ وحی اور کتاب نازل ہوئی ہے ان کی رائے کی موافقت میں ایک رائے ان کی طرف سے پہلے آئی ہے اور کلام اللہ میں وہ حکم اس کے مطابق نازل ہو گیا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا ثبت نزول یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا ماذا اللہ لیکن یہ کہ وہ موافقت نزول سے قبل کی مناسبت وہ ذہنی اور باطنی اور روحانی اور قلبی جو مناسبت حضرت عمر کو حاصل تھی حقیقت کے ساتھ اس کی وجہ سے جو بات آپ کے ذہن میں آتی تھی اسی کے مطابق قرآن مجید میں پھر حکم نازل ہو جاتا تھا امام عبداللہ شہبانی نے اکیس تسکی مثالیں دی جس کہ یہاں اس وقت جو ہے میں ظاہر بات کے نقل نہیں کر سکتا ان میں سے پانچ چھے جو بہت اہم ہے وہ میں گنوارا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کیا ہی اچھا ہو اگر ہم مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنائیں ہم یہاں پر نماز ادا کیا کریں فنظلت اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی یہ الفاظ جو ہے تقریبا بلکل وہی ہے جو الفاظ حضرت عمر نے اپنے قول میں استعمال کیے تھے بلکل اسی کے مطابق یہ نازل ہوئی اسی طرح دوسری بات حضرت عمر ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایات عرض کیا تھا یا رسول اللہ یدخلو علا نسائے تل بردو الفاجر کہ حضور آپ کے گھروں میں مومن بھی آتے ہیں منافق بھی آجاتے ہیں نیک بھی آتے ہیں اور فاجر فاسق قسم کے لوگ بھی آجاتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اپنی ازواج کو پردے کا حکم دیں اس کے بعد وہ حجاب والی آیت نازل ہو گئی نمبر تین وَجْتَمَع نِسَعُ النَّبِي حضرت عمر یہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات نے ایک ایکہ کر لیا تھا یہ واقعہ ہے جو آتا ہے صیرت میں حضور صلی اللہ حضور سے نان نفطے کے مطالبے کے لیے کہ کچھ ہمارا بھی روزینہ برہا دیا جائے کچھ ہمارے لیے بھی مصط ہو جانی چاہیے جیسے حضرت فاطمہ حاضر ہوئی کی حضور کی خدمت میں کہ اب تو عام لوگوں کے گھروں کے اندر بڑی خوشحالی ہے تو مجھے بھی کنیز یا غلام تنایت ہو جائے کسی طرح آزواج متحرات کا معاملہ ہے انہوں نے بھی اسی دلیل سے کہ اب تو عام لوگوں کے گھروں کے اندر بڑی خوشحالی ہو گئی ہے تو کچھ میں بھی محصت اور کشابگی کا انتذاب کر دیا جائے تو جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت عمر نے یہ کہا تھا جو جو الفاظ فرمائے تھے اس کے مطابق وہ آیت نازل ہوئی یہ تیسری مثال ہے چوتھی مثال بدر کے اسیروں کے زمن میں جب مشورہ ہوا حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ان سب کو قتل کیا جائے نسر نبیہ کے قتل کیا جائے بلکہ جو بھی رشتدار ہو کسی اسیر کا مسلمانوں میں سے ترین ترین رشتدار وہ اپنے ہاتھ سے اسے قتل کرے اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ کو معلوم ہے کہ غلبہ تھا رعفت رحمت شفقت نرمی اسی لئے قرآن مزید میں دو جنا وحایت نازل ہوئی ہے کہ حضور سے فرمایا اللہ نے کہ نبیہ آپ کی نرمی کہ یہ لوگ حق داد نہیں ہیں یہ کفار اور منافقین آپ کی نرمی اہل ایمان کے حق میں ہو تو کیا کہنے ہے مطلوب ہے لیکن یہ آپ کی نرمی سے جو بیجا فائدہ اٹھا جاتے ہیں کفار و منافقین تو آپ اپنی طبیعت میں ان کے لئے سختی پیدا کی دیں دو جگہ پر یہ آیت آئی ہے سورہ تحرین میں بھی ہے سورہ توبہ میں بھی تو وہی بات یہاں پر ہوئی تھی کہ حضور کی طبیعت میں بھی غلبہ تھا اور حضرت ابو بکر انتہائی رقیق القلب حضور صلی اللہ علیہ سلم کی صیرت کے اس اعتبار سے اکس کامل وہی شفقت الرحمت واشدہ فی عمر اللہ عمر وہی معاملہ یہاں تھا تو بارال جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ انہیں صدیہ لے چھوڑ دیا جائے تو پھر قرآن مجید میں جو آیت نازل ہوئی سورہ انفال میں ہے وہ آپ کے علمے ہوگا کہ اس میں توصیق ہوئی حضرت عمر کی رائے اسی طریقے سے شراب کی حرمت کے زمن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کہنا شروع کر دیا اور بار بار وہ دعا کہتے ہیں اللہ اس شراب کے زمن میں تو آخری اور حتمی اور جو فیصلہ کل حکم ہے وہ نازل فرما دے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی آخری حرمت کا فیصلہ فرما ایک اور اہم مقام ہے یہ ابن ابی حاتم لائے اپنی تفسیر میں حضرت عمر سے خود اس کے رابی ہیں یہاں حضرت عمر فرما چار چیزوں میں رب کے ساتھ میری کامل موافقت ہو گئی کہ جو بات میرے ذہن میں آئی بلکہ یہاں تو جو زبان پر آگئی حضرت عمر کے بلکل وہی وحید کے اندر نادل ہو گئے وہ فرما کہ ندلت آئیہ جب یہ آیت نادل ہوئی یہ سورہ مومنون میں ہے جب یہ آیات نادل ہوئی تو میری زبان پر فرم الفاظ جاری ہو گئے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ اور بین ہی یہی الفاظ بعد میں قرآن مجید میں بھی وحی کے ذریعے سے نادل ہو گئے یہ میں نے صرف آپ کو چھے مثال سنائی ہے اکیس مثال ہیں اس طرح کی جو عبداللہ شہبانی دائمہ اللہ نے اپنی کتاب میں درش کیا ہے کہ بلکل ذہن نسمد یہ کہ ایک ذہن ہے ایک مزاج ہے ہم آہنگی ہے حقیقت تک اتنی رسائی ہو چکی ہے اتنا قرب ہو چکا ہے کہ بلکل سوچ وہی ہے بلکہ یہ کہ مضغول کے بات تو ظاہر بات ہے کہ ایمان اور اس کی حقیقت اور اس کے لوازم اور اس کے تقاضے اور اس میں بڑی اہم بحثے ہیں کہ ایمان کا عمل سے کوئی تعلق ہے یا نہیں اور ہے تو کیا ہے ایمان کا ناظری نتیجہ جہاد ہے یا نہیں وہ اس کے لیے کیا دلیل ہے ایمان کا مادہ کیا ہے اس کے لفظی معنی کیا ہے میں انشاءاللہ ایک سلسلہ تقاریر اس موضوع پر شروع کروں گا تاکہ جو بنیادی ہمارے دینی تصورات ہیں ان میں اگر کہیں کوئی کمی ہے تو وہ اللہ اس کے ذریعے سے پوری کر دے اور پھر ہمارے اندر وہ جذبہ اُبرے کہ جو ایمان کی اصل تقاضے ہیں ان کو ہم اتا کرنے کے یہ قبر بستہ ہو جائیں اقول قول حضا وصفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان